جب نظر سو اے تیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی یہ صحاب اب رہے گا یہاں کس لیے اس کا سارا اساسہ مدینے میں ہے سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری سرکارِ انبیاء سے التزا ہے میری ان کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے ویڈیو دیکھنے والے سبھی لوگوں کو السلام علیکم میں آپ کا محضبان محمد ریزوان خلیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل ناظرین کئی دنوں کے بعد آج پھر سے بات کریں گے صحاب چطور کے حوالے سے کہ جو کیلہ سے مکہ سری پیدل حج پر نکلے ہیں آج سے تقریباً دس مہینے پہلے صحاب اپنے گھر سے پیدل حج پر روانہ ہوئے تھے اور دوستو کئی ساری تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سفر کو پیدل تیہ کرتے ہوئے ہمارے ہندوستان کے ایک نوزوان صحاب چطور آخرکار اپنی منجل کے قریب پہنچ چکے دوستو بھارت سے پیدل پاکستان پاکستان سے ایران اراک کا سفر تیہ کرتے ہوئے اس وقت صحاب چطور سعودی عرب میں داخل ہو چکے ہیں اب تک صحاب بھائی نے جو پیدل سفر کیا ان پر اس سفر کے دوران جو بھی مسکلات آئی ان سب باتوں سے ہٹ کر اگر صحیح جانکاری کی طرف متوجہ ہوں تو الحمدللہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہوئے صحاب اس وقت اراک کنٹری اور سعودی عرب کے بیچ ارار بورڈر کے ریکستان سے سعودی عرب میں داخل ہو چکے ہیں دوستو پچھلے دنوں صحاب بھائی نے اراک میں پیدل سفر کیا بگداد کربلا اور نجب جیسی پاک جگہوں پر صحاب بھائی کی زیارتیں ہوئی اور وہاں سے قریب 320 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہوئے صحاب بھائی اب سعودی عرب کنٹری میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت صحاب بھائی سعودی عرب کے ارار سہر میں ہیں اور اب صحاب بھائی کا جو سفر باقی ہے وہ صرف اور صرف 1400 کلومیٹر کا سفر ہے جس میں سے اب ارار بورڈر سے صرف ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد صحاب بھائی مدینہ سریف میں پہنچ جائیں گے اور مدینہ سریف پہنچ جانے کے بعد صحاب انساءاللہ مکہ سریف کے لیے روانہ ہوں گے جو کی لگ پک 4500 کلومیٹر کی دوری پر ہے الحمدللہ اب تک کا صحاب بھائی کا سفر بہت ہی جیادہ خوبصورت رہا اور ان دنوں رمضان کے مبارک مہینے میں صحاب چطور روجے کی حالت میں بھی ہر روج 40 سے 50 کلومیٹر کا پیدل سفر کر رہے ہیں اور چونکہ اب جلحج کا مہینہ قریب ہے اور حج سے پہلے صحاب بھائی کو حرم سریف میں حاضر ہونا ہے اس وجہ سے اس پورے رمضان صحاب بھائی اس 1400 کلومیٹر کی دوری کو تیہ کریں گے اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے صحاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا یہ سفر بھی تمام آسانیوں کے ساتھ میں جلد سے جلد پورا فرمائے یہ چھوٹی سی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم